بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان پوجیس کے دیدنے بھی تمام میمبرز بائی بہن دوست سب کو ماں بہنوں کو اسلام علیکم امید کرتا آپ سب حیر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ اس یہ ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں بناوں گا تو پلیز اس کو پروپرلی سکون سے سمجھ کے دیکھئے گا سب سے پہلے میں اس چیز پر آنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پاکستان کے ہر ادارے تمام عدالتوں اور جتنے بھی میک میں سب کا اعترام کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں بات اس لیے اس سے شروع کروں گا کیونکہ ہم اگر ان اداروں یا ان قانون کی پاسداری کرنے والے نہ ہوتے تو ہم اب تک صرف قانون کی جنگ مال آ رہے ہوتے ہیں ہم بہت کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے اللہ پر بروسہ ہے اور پاکستان کے قوانین اور پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے تمام اداروں پر بروسہ ہے تو اس لیے ہے اگر ایک آدھ دو بندے اس میں خراب ہوتے ہیں تو اس میں کمی کا برکت نہیں ہوتا پاکستان میں جیسے بہت سارے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پاکستان غلط تو نہیں ہوگا تو میرے بینو بھائیو سب سے پہلے میں یہ بریف کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہمارے اوپر جو کیس ہے وہ کیا ہے فرس پلیس سب سے پہلے جب پچیس فیبرری دوزار اکیس میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس سے بناوں گا تاکہ آپ لوگ جو بھی لوگ کنفیجل پیدا ہمارے درمیان کرنا چاہ رہے یا غلط چیزیں یوز کرنا چاہ رہے صرف اپنے دو ٹکوں کے لیے یا چار ٹکوں کے لیے تو ان کے لیے آپ کے لیے کلیرنس دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیس کیا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے میرے بھائیو ٹھیک ہے میں نے پہلے دن بھی ایک چیز بتائی تھی کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں فیس کروں گا قانون کے مطابق فیس کروں گا میرا پارٹنر جو فیس ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہم سب فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب رہی بات اس کیس کی جب یہ کیس بنا پچیس فیبرری دوزار اکیس کو ہمارے ایکاؤنس منج مند ہوئے تب تک ہمیں کوئی بھی نوٹس رسیب نہیں ہوا تھا کوئی بھی انویسٹیکیشن یا آثورٹی کے لیے یا ہمیں بلایا نہیں کیا تھا اور ہماری تمام چیزیں بلوک کر دی گئے ہم نے تب بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کیس فیس کرنا ہے ہم فیس کریں گے جب ہم میں پیش ہوا کوٹ میں تو اس وقت بھی نیب کیس ہون نے پیش ہوا تو اریس کر دیا گیا ایک بھی کمپلین نہیں دائر ہوئی ہمیں ہوں گا لیت سے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو کمپلینر نہیں تھا تو پھر ہم پہ کیسے بنایا گیا there must be some way کہ کوئی 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 نہ کوئی انویل تھا جس نے یہ کیسٹارٹ کرویا لیت سے سٹارٹ ہو گیا it's okay we had to go through a process ہم پروسس کے تھروں ہوئے اس وقت یہ کھا گیا کہ ہم نے ایسی سی سی بی کے کہنے پہ یہ کیس بنایا ہے حالانکہ ایسی سی سی بی کا ریفرنس جو بنانے کا رہ پڑھ رہ رہے وہ ہے 3rd March 2001 تو how on earth ہمارے ایکاؤنٹ بند کیے کہ 25 February کو اور انکوائری کی گئے کس کے کہنے پہ کی گئے سب سے بڑا سوا چلے اب اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں انکوائری ہوگی سالہ کچھ ہو گیا ہر چیز ہو گیا ہم پیش ہوئے arrest ہوئے jail kaٹی جو ہمارا custody time period تھا سواہ مار دار کے کچھ بھی نہیں کیا گیا torture کے سوا کچھ نہیں کیا گیا یہ انگلیاں تک توڑی گئی ہر چیز mentally physically financially توڑا گیا ہم نے پھر بھی کہا ہم ان چیزوں پہ بھی میٹی ڈالتے ہیں یار carry on forward کرتے ہیں کیوں because ہمیں یہ belief ہے اپنے اللہ پہ کہ ہم اگر غلط نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز میں کامیابی دے گا ایسی ایسی چیزیں اس torture اس custody time period میں 61 days کتنے جانا پڑا جو شاید کوئی بھی بیر نہیں کرتا ایدھر وہ خوشی کر لیتا یا مر جاتا لیکن الحمدللہ مجھے میرے اللہ پہ اتنا ملوثہ ہے تمہیں کڑا رہا ہمارے جو ایو صاحب تھے قاضیات بصیر میں نام اس لیے بار بار لیتا ہوں کہ میری جان کے بیچے صرف وہ انسان پڑا ہے اور جو لوگ اس کے آگے بیجے ہیں جن کو وہ یوز کرتا ہے وہ بندہ ہے اور میں کھولی آم کہتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں کئی بار پبلی کے لیے بھی کہا چکھا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے بہت سارے نام لکھ کے اورڑی اپنے لوکل اداروں کو دے دیئے کہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے میرا ایک بال بی بی کا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ یہ لوگ ہیں کچھ اور نام ہیں جو میں نام نہیں لوں گا لیکن آئیو کا نام میں اس لیوں گا کیونکہ یہ پیسنل اور لیٹم بھی پیسنل مائی پرینڈ یو کن دو اچھاوی یو لائک انشاءالوہ جیت حق کیوں گے میں بات کروں گا جو کچھ چانک تولہ ہے انہوں نے بھی کیا پروبلم ہوئی دیکھیں ہر چیز فیس کرنے پر مدی پیانے کی بات یہ ہے کہ ہم جب جیل میں تھے تب بھی ایک بار ریفنس یو نامینڈمنٹس آئی کہ اس باہر ہوا پھر واپس آگئے ہم نے پھر فیس کرنا سٹارٹ کیا کیس کو پھر ہماری بیل ہوئی آج تک کبھی کسی کی اتنی بڑی بیل بانڈ نہیں دیئے گئے جو کیش میں ہم نے پھر بھی دیئے کیوں دیئے تاکہ ہم لوگ خود آکے فیس کریں اس کیس کو ہم نے کوئی بھی پیشی آج تک کوئی بھی پیشی مس نہیں کی ہر پیشی بھی گئے ہر چیز کو فیس کیا کانون کے مطابق صرف ذرائع سے اب آپ خود سوچئے کہ ایک کیس جو بنتا ہی نہیں تھا بنا دیا گیا پھر بھی آپ کو ڈیفرن طریقوں سے کیا جا رہا ہے there must be someone who is trying to knock us off یعنی کہ ہمیں گرانے کی کو کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں تو جس طرح الحمدلللہ میں رکھتا ہوں مجھے مورا یقین ہے ہم سب مسلمان ہیں ما شاہ اللہ جو میں نے نور مسلمان ہیں وہ بھی اللہ بروسہ رکھنے والے لوگ ہیں میں سمپلی اتنا کہنا چاہوں گا اب جب amendments ہو گئی ہیں تو ہم نے ہائی عونرہ بل ہائی کوٹ کے پاس یہ پلی لے کے گئے کہ ہمارے اکاؤنٹس انفریز کیے جائیں ایسس انفریز کی جائیں ٹاکہ ہم لوگوں کو ان کا حق دیں اور اپنا بزنس کنٹینیو کریں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ ہمارا کے ستم ہو گیا ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں یا ادھر موو کر دیں نو چار مہینے سے ایک چیز کو ڈریک کیا گیا انشاءاللہ آگے بھی پیتری ہوگی ہم لوگ بڑے پلاتفرمز پہ جائیں گے اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم نے پاکستان کے سب سے دو بڑے بکلا میں سے چتنے بڑے بکلا ہیں ان میں سے دو اور نام اپنے ساتھ ایڈ کی جو ہمارے بڑے بکلا کے ساتھ پیش ہوں گے اور یہ سب میں صرف اس دے کر رہا ہوں تاکہ ہم آپ کا حق آپ کو دے سکے آپ کو بہت سارے لوگ کنفیز کر رہے ہیں اور اس کنفیزن میں کیا ہو رہا ہے ای انڈسٹانڈ کہ ہر کسی کی ڈیسپریشن ہے ہر کسی کے گھر کے معاملات ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے جوتوں میں ڈالی ہے جو لوگ بچارے ایسی کمپنیز میں لگائے جن کے ماغلہ مالکان سب سے پہلے باغ گئے انہوں نے فیس کرنا تو چھوڑوں مدد باغ گئے ان کے کچھ بھی نہیں ہو دس دس بارہ بارہ سال ہو گئے چھے سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے ہمارے ساتھ کچھ کمپنیز پر کیس پر نے مالکان باغ گیا میں نام اسی نہیں لوں گا میرا کام نہیں ہوں میرا کام میری عوام کے لیے ہے اپنی عزت کے لیے ہے پیسے کے لیے پہلے بھی کبھی کام نہیں کیا تھا آج بھی اس لے کر رہا ہوں تاکہ اپنی عوام کو ڈیلیور کرے پھر میں یہ کہوں گا دیکھیں اس فیصلے میں جو چیزیں آئیں ہیں ہم ان کو ماننے سے انکار اس لے کرتے ہیں کیونکہ یہ کمپلیٹلی انجسٹس ہے انجسٹس انجسٹسیبل یہ دیسیجن ہے اور انجسٹافائیبل ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک کوٹ جب آپ کا کیس ریٹرن کر دی ہے ریفرنس وہ اگر نہیں ہوا